موسیقی الحمدللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ جَعَلْنِ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ سورہ یوسف کی آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے مصر میں جب قہد پڑا تو یوسف علیہ السلام نے پیشکش کی وقت کے بادشاہ سے کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جائے جسے آج کی زمان میں کہا جاتا ہے کہ اکاؤنٹنگ کا نظام شماریات کا نظام میرے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ کتنا خزانہ ہم نے سٹور کرنا ہے اور کتنا تقسیم کرنا ہے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے وحی کا علم رکھتے تھے اور ساتھ ساتھ اکاؤنٹنگ کا علم بھی موجزاتی طور پر رکھتے تھے تو آپ علیہ السلام نے قہد کے زمانے میں ملک کی معیشت کو نہ صرف یہ کہ تباہ ہونے سے بچایا بلکہ ملک کی معیشت کو بہترین انداز سے اس کا نظام چلا کے دکھایا دنیا کے مختلف شعبوں کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے ہمیں وحی کا علم بھی چاہیے اور دنیاوی علوم سے آشنا ہونا بھی ضروری ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم موجزاتی طور پر دیا تھا جیسے وحی کا علم بھی موجزاتی طور پر ملا ہے اور اکاؤنٹنگ کا علم بھی موجزاتی طور پر ملا ہے تو آج ایسا کوئی شخص نہیں ہے جسے یہ دونوں علم موجزاتی طور پر مل جائیں وحی کا علم کے لیے ہمیں مدرسوں میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چھوڑ کر گئے وہ باقاعدہ سیکھنے پڑتے ہیں اور دنیاوی علم کے لیے ہم نے یونیورسٹیوں میں پڑھنا پڑتا ہے تو اس آئیسے میں پتا چلا کہ یہ دونوں علوم کا جب امتزاج ہوگا تو پھر ملک کو ایسے لوگ ملیں گے جو ملک کے مختلف شعبوں میں بصیرت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جامعیت و رشید کا یہ ایم ہے یہ عظم ہے یہ ارادہ ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے دونوں قسم کی علوم مہیا کیے جائیں تاکہ جو دنیاوی علوم حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ وحی کے علوم سے بھی آشنا ہوں اور جو وحی کے علوم حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ کچھ دنیاوی علوم سے بھی شدبد رکھتے ہوں ہمارے ہاں جو معاملات میں جو تخصص کروائے جاتا ہے جو اسپیشلائیزیشن کروائے جاتا ہے معاملات میں جو مفتی بنائے جاتے ہیں تجارتی مسائل میں ان کے لیے باقاعدہ بی بی اے کرنا فائننس میں یہ بھی ضروری ہے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے مَلْ لَمْ يَعْرِفْ بِهَلِ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلِ جو آدمی اپنے زمانے کے عرف سے اور ان چیزوں سے واقف نہیں ہے وہ عالم ہو کر بھی نعاشنا ہے اسے عالم کہنا درست نہیں امام محمد کے بارے میں مشہور ہے کہ بازار میں جا کے بیٹھا کرتے تھے اور تاجروں کی جو اس وقت تجارت رائش تھی اس کو باقاعدہ دیکھا کرتے تھے تو یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک مثال دی ہے الحمدللہ آپ جامعہ ترشید وزٹ کریں یا جامعہ ترشید کی ڈاکومنٹری دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح مختلف شعبوں میں جامعہ ترشید نے دین اور دنیا کو جمع کر کے دکھایا ہے اور ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا کہا جاتا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے جس چھت کے نیچے بیٹھ کر علم حاصل کیا اور اتنے بڑے علامہ بنے مفتی بنے اسی چھت کے نیچے البیرونی جیسا سائنس دان پیدا ہوا ہے یہ بدقسمتی ہے کہ انگریز نے جب برے صغیر میں قدم رکھا تو مسلمانوں کو اس نے علماء سے رشتہ ختم کر دیا سرکاری زبان انگریزی کو بنا دیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علماء کا دنیاوی علوم اور فنون سے رشتہ بلکل ختم ہو گیا برے صغیر میں جب انگریز آیا ہے اور اسی طرح جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے تو علماء کے لیے اپنے دین اور مذہب کو بچانا مشکل ہو گیا انگریز کا یعظم تھا کہ وہ برے صغیر سے اسلام کا نام ختم کر دے گا اس کے لیے اس نے مدارس پہ بلڈورزر چلایا اور مدارس کو ختم کیا یہ ہمارے عقابر کی محنت تھی کہ انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر اور بھوکا رہ کر ان مدارس کو زندہ کیا آباد کیا تو اس وقت ہمارے عقابر کی نظر میں یہ بات تھی کہ اگر ہم دنیاوی علوم کی طرف توجہ دیتے ہیں تو ہمارے لیے دینی علوم کو زندہ رکھنا بھی ناممکن ہو جائے گا اس لیے وقتی ایک تدبیر تھی ایک پالیسی تھی کہ علماء کو دنیاوی علوم کی طرف بلکل بھی نہیں جانا چاہیے اور پوری توجہ دینی علوم دینیہ کی طرف دینی چاہیے تاکہ ہمارے کلمے کی حفاظت ہو الحمدللہ قابر کی اس محنت کا نتیجہ ہے کہ آج برے صغیر میں ہزاروں مدارس ہے اور ان سے ہزاروں علماء فارغ ہوتے ہیں تو اب دوبارہ سے جامعہ تو رشید نے اس بات کا عظم کیا ہے کہ اسلاف کے اسی طرز پر ہم کام کریں جو ہمارے اسلاف کا اصل طریقہ کار تھا کہ ایک ہی چھت کے نیچے دینی اور دنیاوی علوم دونوں مہیا کیا جائیں اس کے لیے کلیت شریعہ کا شعبہ ہے الحمدللہ ہمارے شاگردوں میں ڈاکٹر بھی ہیں وکلا بھی ہیں انجینئر بھی ہیں اور جب یہ فارغ ہوتے ہیں تو مختلف شعبوں میں بہت اچھی طرح کام کرتے ہیں دینی اقدار کی حفاظت کرتے ہیں مرک اور قوم کے لیے الحمدللہ بہترین فرد بن کے دکھا رہے ہیں ملک کے مختلف شعبوں میں الحمدللہ بہترین طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں جامعہ ترشید کا یہ عظم ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جامعہ ترشید جس ڈگر پہ چل رہا ہے اور جس قسم کے نظام تعلیم کو رائش کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ درست ہے اور اس سے مستقبل میں اچھے افراد اور اچھے نوجوان آپ کو ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے دین اور دنیا کے حساب سے ملیں گے تو یہ میری اور آپ کی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جامعہ ترشید کے ساتھ اس میں جانی تعاون بھی کریں اور مالی تعاون بھی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کے عمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے ایک صدق جاریہ ایک نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا مانگتی ہے اور وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو اگر آپ جامعہ ترشید کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ کی اولاد کے لیے آپ کے مرہومین کے لیے صدق جاریہ بھی ہوگا اور جو علم جامعہ ترشید کے حوالے سے دنیا میں پھیلے گا اس میں بھی انشاءاللہ آپ کا حصہ ہوگا تو حدیث کے اس جملے کا بھی آپ مصداق بنیں گے میں چونکہ خود جامعہ ترشید سے فارغ ہوں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھ سے ٹوٹا پوٹا کام لے رہا ہے یہ جامعہ ترشید ہی کا فیض ہے تو میں خاص طور پر ایک بات ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے ان بزرگوں کو جو جامعہ ترشید چلا رہے ہیں ان میں خاص بات دیکھی ہے کہ یہ ہمیشہ فیوچر کو سامنے رکھ کر پولیسیاں بناتے ہیں تو جامعہ ترشید کی جتنی بھی پولیسیاں ہیں اس وقت ممکن ہے آپ کی سمجھ میں نہ آئیں لیکن وہ دس سال بیس سال تیس سال کے بعد جا کے سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ اور اس کے اثرات دیکھیں گے جو دس سال پرانی پولیسیاں تھیں اس کے آج ہم سمرات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو کافر ہیں وہ اپنے مال کو خرش کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں کافر کی یہ صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ وہ لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے اپنا مال خرش کرتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جامعہ ترشید سے مستقبل میں خیر کا اندیشہ ہے اور ان کی پولیسیوں سے آپ متفق ہیں تو یہ ہماری پھر ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ مالی تعاون کریں تاکہ کافر دین روکنے کے لیے لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے مال خرش کرتا ہے اسی آئیس سے پتا چلا کہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیر اور بھلائی اور دین کی اشاعت کے لیے اپنے مال کو خرش کریں یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ دیگر جو مدارس ہیں جہاں دین اور دنیا کا امتزاج نہیں ہے وہ خدا نہ خواستہ کام نہیں کر رہے میں نے جن اکابر سے جامعہ ترشید میں علم حاصل کیا یہ انہی دیگر مدارس سے فارغ ہیں تو ان مدارس کی اہمیت کی کمی ہرگز مقصد نہیں ہے صرف یہ بتانا ہے کہ جامعہ ترشید ایک ایسا انفرادی کام کر رہا ہے جو مستقبل کو سامنے رکھ کر وضع کیا گیا ہے اور اس میں مسلمانوں کا فیوچر دیکھا گیا ہے خاص طور پر اپنے ملک اپنے پاکستان کا مستقبل سامنے رکھ کر کہ مستقبل میں ایسے نوجوان ایسے افراد مہیا کرنا جو ملک کی باغ دور کو صحیح طرح سے سنبھالیں اور مختلف شعبوں میں جو کرپشن ہے اور جو تباہی بربادی ہے اس میں کوئی اپنا اچھا مصبت کردار ادا کر سکتا ہے میں نے جو ابھی سورہ یوسف کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی آپ اس میں دیکھئے کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس وحی کا علم اور دنیا کا علم دونوں تھے تو انہوں نے قہد کے زمانے میں ملک کی معیشت کو کامیابی سے چلا کے دکھائے لیکن آج ہم اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں قہد نہیں ہے وسائل سے ہمارا ملک بھرا ہوا ہے مسلمانوں کے پاس وسائل کی بے انتہا کسرت ہے مگر چونکہ جو چلانے والے لوگ ہیں اور مختلف شعبے جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں وہ وحی کے علم سے ناشنا ہے اللہ کے خوف سے ناشنا ہے جس کی وجہ سے وسائل کی کسرت کے باوجود ہم تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں جامع ترشید کا جو اراد کام ہے جو عاظم ہے وہ اچھا ہے اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جامع ترشید کچھ کامیاں بھی حاصل کر سکتا ہے تو آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ بھرپور طریقے سے اس میں جامع ترشید کے ساتھ تعاون کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے